اسلام علیکم دوستو شمالی کوریا نے دو ہزار سترہ کے بعد ایک دفعہ پھر سے آئی سی بی ایم کا تجربہ کر لیا ہے جس سے امریکہ کی ٹانگیں تو کانپی ہی ہیں لیکن ساؤت ایشیا میں مجود امریکہ کا اتحادی اور پاکستان کا دشمن بھارت بھی کانپ گیا ہے اس دنیا میں دوستو جو بھی ہو بھارت اس کو پاکستان سے جونے کی کوشش کرتا ہے بھارت میں اگر ان کی گائے کھانا نہ کھائے تو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے خوف سے اس نے آج کھانا نہیں کھایا ابھی جب ہجاب کا مسئلہ پیدا ہوا بھارت میں تو بہت سے سوکال بھارتی صحافیوں نے یہ تک کہا کہ بھارت میں تو مسلمان عورتیں برکہ پہنتی ہی نہیں تھی یہ تو کشمیر سے پاکستان نے شروع کیا جب کشمیر کی عورتوں کو آئی ایس آئی نے مجبور کیا اور برکہ کلچر کشمیر میں لیا اس کے بعد بھارت میں بھی برکہ پہننا شروع کیا گیا کیونکہ انہوں نے بھارت کو دھمکی دی تھی کہ بھارت کے اندر بہت سے کشمیر بنا دیں گے بھارت یا اس خطے میں جو بھی ہو بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگانا ہوتا ہے اور اس بار بھی بھارت نے ایسا ہی کیا ہے گدشتہ دنوں شمالی کوریا نے آئی سی بی ایم میزائل کا تجربہ کیا ہے وہی شمالی کوریا جو کچھ دن قبل پاکستان کو دھمکی دے رہا تھا کہ پاکستان ہماری امبیسی کی بینہ اجازت تلاشی کیوں لے رہا ہے اب بھارت بہت خوش دکھائی دے رہا تھا لیکن آج میزائل ٹیسٹ کے بعد بھارت کی بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں آئی سی بی ایم انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک میزائل یعنی کے بریازمی میزائل جو ایک بریازم سے دوسرے بریازم کو نشانہ بنا سکتا ہے اسے کہتے ہیں آئی سی بی ایم میزائل کوریا میں اس وقت چند ممالک ہیں جن کے پاس آئی سی بی ایم میزائل ہے ان میں روس، چین، امریکہ، فرانس، برطانیہ، بھارت اور شمالی کوریا شامل ہیں بھارت کے پاس اگنی فائف ہے جس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر تک ہے اور آئی سی بی ایم کی رینج پانچ ہزار سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے اور شمالی کوریا نے جو آئی سی بی ایم لانچ کیا ہے اس کی رینج دس ہزار کلومیٹر تک ہے بشتہ دنوں جو میزائل لانچ کیا گیا ہے شمالی کوریا کی جانب سے اس پر ساؤتھ کوریا اور جپان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جپان کے پانیوں میں جا کر گرا ہے امریکہ نے اس پر کہا ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد وہ شمالی کوریا پر مزید پابندیاں لگائیں گے اس ٹیسٹ پر بھارت بکلا گیا ہے اور اس ٹیسٹ کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان نورتھ کوریا میزائل نیکسس پر اقوام متعیدہ کو ایکشن لینا ہوگا بھارت کے مستقل مندوب جو ہیں اقوام متعیدہ میں ٹی ایسٹ ریمورتری نے اس ملاقات میں اظہار خیال کیا جو امریکہ کی درخواست پر اقوام متعیدہ میں بلائی گئی تھی نورتھ کوریا کے میزائل ٹیسٹ کے حوالے سے نورتھ کوریا پر بین لگا ہوا ہے لونگ ریج میزائل ٹیسٹ کے حوالے سے جمعہ کو بھارت نے اس میزائل ٹیسٹ پر شمالی کوریا پر تنقید کی یہاں ٹی ایسٹ ریمورتری نے کہا کہ قوام متعیدہ کو شمالی کوریا اور پاکستان کے میزائل نیکسس پر بھی ایکشن لینا چاہیے یہاں انہوں نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا کہ خطے میں نیکلئر پرولیفیریشن کو روکنا چاہیے بھارت اس قدر کیوں پریشان ہے اس ٹیسٹ سے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پر ہمیشہ بھارت نے یہ الزام لگایا ہے کہ شمالی کوریا کو نیوکلئر ٹیکنیکس پاکستان نے دی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر یہ الزام لگتا رہا ہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے پاکستان نے کسی کو بھی نیوکلئر ٹیکنیکس نہیں دی اب بھارت کو یہاں یہ ڈر ہے کہ نورتھ کوریا کے میزائل رینج میں اب بھارت بھی آ گیا ہے بھارت اور شمالی کوریا کے درمیان فاصلہ پانچ ہزار کلومیٹر تک کا ہے اور امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دس ہزار کلومیٹر تک کا ہے یعنی بھارت بھی اور امریکہ بھی دونوں شمالی کوریا کی رینج میں آ گئے ہیں اس کے علاوہ بھارت کو یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان نے شمالی کوریا کی مدد کی کہیں آئی سی بی ایم میزائل بنانے میں شمالی کوریا مدد نہ کرے پاکستان کی اور پاکستان بھی اپنا آئی سی بی ایم میزائل نہ بنا لے یہاں یہ سوال ہے کہ پاکستان آئی سی بی ایم میزائل کیوں نہیں بنا رہا ابھی تک پاکستان کے دو بڑے دشمن ہیں ایک بھارت اور دوسرا اسرائیل یہ دونوں ممالک پاکستان کے میزائل کی رینج میں آتے ہیں پاکستان کو ضرورت نہیں کہ پاکستان آئی سی بی ایم میزائل بنائے اور اپنا پیسہ ضائع کرے پاکستان بنا بھی رہا ہوگا پاکستان کے سائنٹسٹ اس پر کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں کہ ہمیں فوراً اس کے ضرورت ہے جب بن گیا تب ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان نے جو ایچیف کرنا تھا وہ کر لیا اور دو بڑے دشمن پاکستان کے پاکستان کے میزائل رینج میں آ چکے ہیں اس لیے پاکستان کو آئی سی بی ایم کی فوراً ضرورت نہیں ہے موسیقی